اچھا میں نے اس میں ڈریکٹی پیاز آج داگ دیا تھا کڑاہی میں میں نے کتنے پیاز دانے ہیں دو بڑے بڑے پیاز دانے ہیں اور بلکل بریق سے کر کے نا اور اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ امران کے ویلوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہیں تو کیسی چل رہی ہیں جی آپ کی گرمیاں گرمیاں تو بہت تیز بہت اروج پر ہیں گرمیاں تو میں نے سوچا چلیں بچے درودر ہیں تو پھر میں کپڑے دھو لیتی ہوں پھر میں نے لگا لی واشنگ مشین اور جی آج میری شروعات جو ہے وہ کپڑوں سے ہی ہے تو سوچا جو ہیکس میں اپنی لائف میں یوز کرتی ہوں ڈیلی روٹین کے تو اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں تو پھر میں کیا کرتی ہوتی ہوں کہ صرف جو ہے نا میں بالٹی میں ایک بڑا سا کنٹینر رکھا ہوا ہے میں نے تو اس میں سارا ڈال دیتی ہوں منتلی جو ہوتا ہے اور پھر میں ایک کپڑے میں پوٹلی بنا لیتی ہوں صرف کی اور وہ ڈال دیتی ہوں میں صرف کی پوٹلی مشین میں ڈریکٹ نہیں میں صرف ڈالتی وہ اس کی نہیں ڈالتی کیونکہ اک تو سارا جو مشین کا جو ڈرینیج والا پائپ ہوتا ہے نا وہاں سے گر جاتا ہے تو اس لیے نا میں کیا کرتی ہوں کہ پوٹلی بنا لیتی ہوں یا پھر کبھی اس طرح کرتی ہوں کہ کپڑے ڈال دیتی ہوں اور اوپر سے صرف ڈال دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا صرف ضائع نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ چلتی مشین میں اگر صرف ڈالو نا تو تب صحیح رہتا ہے اور تب کپڑے بھی اچھے طریقے سے دلتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جو ہوں وہ شاپس کی جو ملتی ہے نا جیسے کہ جو مارکٹ میں ملتی ہے بلیچ ابھی میں آپ کو بوٹل دکھا بھی رہی ہوں ذرا کسی کام کی نہیں ہے بلکل میں نے یہ منگوائی تھی اور یقین جانا ہے کہ مسکر میں نے کتنی کافی زیادہ میں نے اس کو یا میں نے کہ ٹو ٹائمز شاید یوز کی ہوگی بوٹل تو ذرا بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو جب میں کالا تیل لے کر آئی تھی تو پھر میں ساتھ ہی نا یہ ان بائی سے لے کر آئ بلیچ تو میں نے کہا شاید صحیح نہیں ہوگی لیکن وہ اتنی اچھی اور اتنی زبردست تھی کہ بلکل جو بنیانز ہیں وہ اتنی اچھی دولی تھی بلکل وائٹ اور وائٹ کر دیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو ساتھ یہ بات ضرور شیئر کروں گی کہ جو دوسرے بلیچ ملتے ہیں بارنسبت آپ اگر باہر سے جا کے لے کر رہا ہو جو سرف اور جو مطلب ساری اس طرح کی دکانیں جو ہوتی ہیں نا جس میں سرف کھلا سرف مل رہا ہوتا ہے تیل مل رہا ہوتا ہے وہاں سے جا کے لے کر آ ہے نا تو وہ بہت اچھی والی آپ کو اچھی قوالیٹی کی جو ہوتی ہے نا وہ بلیچ دیتے ہیں کیونکہ ان پر لیبل تو لگا نہیں ہوتا یا مطلب کوئی سپیسیفک نام نہیں ہوتا بس جا کے آپ نے ان سے بولنا ہوتا ہے کہ نا کھلی بلیچ دے دیں تو میں بھی اسی طرح لے کر رہی تھی اس کی سمیل اتنی تیز تھی نا کہ میرے ہاتھوں میں جب میں نے کہیں ایسے سمیل کر لی تو میں تو جھٹکے ہی آگئے مجھے لیکن یہ تھا کہ بہت تیز ہے اور نا اچھی بھی ہے کپڑے بہ خود اچھے ساف کر لیتی ہیں یہ میں ابھی کپڑے دھولے میں نے کپڑے دھولی ہے تھے سپن کر رہی تھی تو یہ نا جو مائی ہے نا یہ ہمارے نا نیچے رنٹ پر رہتی ہیں تو ان کی میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرتی ہوں میرے ساتھ نا مزاق کرتی رہتی ہم دونوں مزاق کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا نا تو یہ بھی اپنے نا پوتے کو لے کے اوپر جا رہی ہیں اللہ ان کو صحت دیں تو ایک باری کیا ہوا رمضان کی بات ہی ہے مجھ یہ نا بات بھولتی بھی نہیں ہے ر فسٹ ویلوگ میں بنا رہی تھی تو فسٹ ویلوگ بناتے ہو نا میں نے اسی طرح کیمرہ موبائل جو ہے وہ میں نے پکڑا ہوا تھا تو میں ایسے ہی نا شوٹ کر رہی تھی ویڈیو کو تو اس میں شایان کو میں نے سکول بیجنا تھا تو میں ابھی نا شایان کی سکول کی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی کہ میں شایان کو جیسے سکول بیج رہی ہوں اچھا یہاں ایک بات بتاتی ہوں میرے ساتھ ہوا کیا کہ مجھے کہیں نظر آگے چھپکلی اور مجھے ڈر بود لگتا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو مارتی ہوں لیکن بھاگ گئی پر میں نے پھر بھی ڈھونڈ کہنا میں نے مارتی ہوں اس کو خیر میں کہاں پہ تھی ہاں میں وہاں پہ تھی میں ان ماہی کی بات بتا رہی تھی ماہی بولتے ہیں وہ کہتی ہوتی ہے مجھے ماہی بولو اماں بھی بول دیتی ہوتی 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 ہے کبھی کبھی تو پھر جب میں دروازہ اپنے پورشن کا میں نے کھولا تو میں اسہاں نا موبائل ٹڑا کر کے پکڑا ہوا تھا اور میں بڑے سٹائل سے جا رہی تھی سیڑھیوں میں ابھی میں نے سیڑھیاں تو بلکل دیکھی نہیں دروازہ ہی کھولا نا تو ایک دم سے نظر نا نیچے سیڑھیوں کے طرف میں نے موبائل کیا تو ماہی کو دیکھا ماہی ایسے تھی جو انڈین ہورر موویز میں ہورر سینز ہوتے ہیں نا انگلیش موویز میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ جس کے اندر وہ جن یا چڑے لائی ہوتی ہے تو وہ ٹیڑھیوں کے چل رہی ہوتی ہے یعنی کہ ہاتھوں سے اوپر سیڑھیاں چاڑ رہی ہے یا اوپر ایک مووی ہے انڈیا کی آئی ہوگا شاید آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو اس طرح سے اوپر آ رہی تھی تو مجھ سے نا ایک دم ہی میری نا چیخ نکل گئی تو میں نے کہا اوہ ایسے میں نے نا مطلب چیخ ماری نا یہ کیا ہے میں نے نا اس ماہی کو بھی ڈرا دیا تو وہ بولے نا تھیے نا تھیے ڈرنا نہیں ہے گا میں گیاں میں نا روٹی پکانی رمضان تھے تو وہ پھر اپنے مطلب روزہ نہیں رکھ سکتی تھی تو پھر کہہ رہی تھی روٹی پکانی آٹا نا وہ ہمارے پاس اوپر رکھوا جاتی ہوتی تھی تو نے میرا طرح نکال دیا تو خیر کوئی کوئی باتیں ہی سی ہوتی ہیں جو بہت اچھی لگتی ہیں اور بعد میں اتنی ہسی آتی ہے اس ٹائم تو مجھے ہسی نہ آئی اس ٹائم تو میں بہت ڈر گئی تھی لیکن اس کے بعد میں بہت زیادہ ہسی اور بس یہاں پہ کیا کر رہی تھی جب میں کپڑے دھو رہی ہوتی نا تو پھر مجھے سارا گھر نا دوبارہ سے دونا پڑتا ہے وہ اس لیے کیونکہ بات روم سے نکل کے آنا اور پھر باہر سپین کرنا یہاں پہ مشین لگانا تو بس ساتھ ساتھ دھو لیا تھا میرا پنکھا جو تھا نا مینز کے جو باہر کا سہین کا پنکھا تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو جس کی وجہ سے پھر مجھے دوبارہ سے ٹاکی بھی لگانی پڑی ساتھ نا تو پہلے میں نے خاری وائپر سے دھو لیا ہوا تھا لیکن نا پھر پانی خوشک نہیں ہو رہا تھا پنکے کی وجہ سے تو پھر میں نے کہا چلو پھر میں ٹاکی بھی ساتھ ساتھ لگا لیتی ہوں جوتیاں بچوں کی در ہاچا ہم لوگ کام ہیں لیکن ہماری جوتیاں اتنی ساری ہیں ہر جگہ پہ جوتیاں ہی جوتیاں پڑی ہوتی ہیں آپ لوگوں کے گھر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر جگہ جوتیاں ہی جوتیاں بے شک اگر ہم دروازے کے باہر بھی رکھتے ہیں تو تب بھی اتنی ساری جوتیاں کٹھی ہو جاتی ہیں اور اگر گھر کے اندر جوتیاں ہوتانی ہو تو اتنی ساری جوتیاں ہو جاتی ہیں کوئی ایک جگہ نہیں ملتی ہے کہ جہاں پہ جوتی رکھنی ہوگی چھت پہ کپڑے اسی میں دھوتی نہیں ہوتی کیونکہ اوپر پانی کا پریشر بہت زیادہ کم آتا ہے ٹینکی اور نلکہ ہے وہ بلکل دونوں ایک لیول کے ہی ہوئے ہیں تو اس میں نلکے میں بہت کمی پانی کم آتا ہے تو بس اپنا کام ہی کر رہی تھی تو اوپر والی باجی نے جو ہے وہ بھیج دیے بینگن اور عربی اور اتنے مزے کے پکے ہوئے تھے نا بہت مزے کے پکے ہوئے تھے یا شاید مجھے پسند ہیں اس وجہ سے اچھا میرے نا دادا کو بھی بہت پسند ہے بینگن ہماری پوری فیملی میں نا بینگن ایسی سبزی ہے کہ جو ہم لوگ سب کھاتے ہیں اور بہت مزے سے انجوائی کر کر کے کھاتے ہیں ساتھ ہی میں نے رکھے ہوئے تھے چنے تو چنے بوائل ہو رہے تھے چنے جو تھے وہ میں نے نمک اور تھوڑی سی مرچے میں نے ڈال کے بوائل کر لیے تھے تو پھر میں نے جلدی جلدی والا کام کرنا تھا لیکن یہ تھا کہ سا سا کھانا بنانے والا تھا تو پھر میں نے کہا چلو اب چنوں کو تڑکا لگا لیتے ہیں اور کھانا بنا لیتے ہیں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں اپنے گھر میں چنے تو ہم لوگ ویسے چنے اس طرح سالن کے ساتھ نہیں کھاتے ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ چنے چاول جیسے چنے چاول مکس ہوتے ہیں اس طرح پلاو بنا کے کھا لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے کیا کہا تھا کہ تین پیاز لیے تھے ان کو میں نے اچھا بریق سا کٹ لیا تھا کٹر سے تو ساتھ ہی میں نے ڈریکٹ ہی اس بار کڑائی میں میں نے تیل بھی اور پیاز بھی میں نے کٹ دیا تھا اور میں نے کہا چلو یہ براؤن ہوتا ساتھ ساتھ اور گیس ابھی اچھی بس نارمل تھی اتنی نہیں تھی کیونکہ کافی دیر سے میں نے چنے بھی رکھے تھے تو بہت مشکل ہو رہی تھی چنے نہیں بوائل ہو رہے تھے اکثر جو ہوتا ہے نا وہ پیشے کوکر میں رکھ دیتے ہیں لیکن میں نے کہا ہلکی گیس ہے تو ہلکی ہلکی گیس میں نا پک جائیں گے چنے تو پھر ساتھ ہی بس میں نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا جلدی جلدی والا بھی کر رہی تھی تھک گئی تھی بہت ساری تو میں نے نا کیا کیا ہوئے ٹیماٹر جو ہے نا وہ فریز کر کے رکھے میں جب بھی کوئی سردیاں ہوں گرمیاں ہوں میں نا ٹیماٹر فریز کر کے رکھ لیتی ہوں اور وہ اس سے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے نا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نا پیسٹ بنا کے یا پیوری بنا کے رکھ لیتی ہیں تو وہ مجھے اتنا عجیب سا لگتا ہے ایسا کیا فائدہ اگر آپ نے فریز کر کے مطلب کہ جو پیوری فریز کری ہو اور یا مسالہ میں فیاس فریز کر کے بنایا وہ اکثر کرتی ہیں اسی طرح عورتیں لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا ڈریکٹ بنایا کریں یعنی کہ ہر چیز اسی ٹائم کاٹیں اسی ٹائم بنائیں تو وہ اتنی فریش بنتی ہے نا اور فریز کرنے سے نا وہ مزا نہیں آتا بس میں نے اس میں کیا کہ ڈالا تھا حلدی ڈالی تھی اور درہ میچ ڈالی تھی کیونکہ میں نے لال میچ تھوڑی سی چنوں میں ڈالی بھی تھی اور کھڑے مسالوں میں میں نے کیا ڈالا تھا حلدی ڈالی تھی بادیان کا پھول ڈالا تھا تین سے چار کالی میرچی ہوں گی اور توڑا سا میں نے زیرہ ڈالا تھا اور اس کو پھر میں نے اچھے طریقے سے بھنائی کر لیتی کیونکہ مسالہ اچھے سے بھنائی ہوا ہوگا تو پھر بڑے مزے کا مسالن بن جاتا ہے تو پھر میں نے کہا ساتھ ساتھ جو ہے وہ آٹا گوننے والا ہے آج کے لئے آٹا جو ہے نا وہ بہت فرید میں جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کے میں بہت کم گونتی ہوں تو بس دیکھتی جو اہاں میری یہ سائٹ سے کہاں ٹوٹی وی آمینٹس کا ایک ہنڈل نہیں تھا تو پھر میں اسی میں بس آٹا گوننے چنے جو تھی وہ بوائل ہو گئے تھے اور ساتھ ہی بس میں نے چنے ڈال دیئے تھے اور چنوں کو اچھے طریقے سے میں نے بنائی کیونکہ چنوں کیا ہوتا چنوں میں اور رس چلا جائے جو کھڑے مسالے تھے توڑے سے ان کا بھی نا ٹیسٹ آ جائے گا تو بہت مزے کے لگیں گے لیکن اتنے مزے کا بنا ہوا تھا نا اچھا ٹیسٹ تھا میں پکاتے نہیں ہوتی بہت مزے کا ٹیسٹ تھا تو میں بعد میں جو اس کی جو چوربہ جو اس کا بچا ہوا تھا نا تو اس کو پھر میں نے کیا کیا تھا ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا میں نے کہا پہلے جب چنے اچھے سے بنائی ہو جائیں گے تو پھر ڈالوں گی لیکن میں نے نا اس میں تھوڑے سے چنے جو تھے سارے چنے نہیں ڈالے تھے تھوڑے سے چنے نا میں نے الگ سے رکھ دیئے تھے وہ اس لیے رکھے تھے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ میں نے وہ آدھے یعنی کہ تھوڑے سے چنے کیوں رکھے تھے وہ تھوڑے سے چنے میں نے اس لیے رکھے تھے کہ میں نے نا ان کو تھوڑا سا دردرہ جو ہوتا ہے نا وہ کوٹ لیا تھا اور کوٹ کے پھر میں نے اس میں ڈالے تھے اس سے نا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے نا جو چنوں کا سالن ہوتا ہے نا اس کی تھوڑی گریوی جو ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی الگ الگ چنہ نہیں لگتا تھوڑا سا مکس مکس لگتا ہے اور نا اچھا مزے کا لگتا ہے کہ اسی طرح بزاری چنے بھی اسی طرح ملتے ہیں کہ ان میں آدھے چنے جو ہوتے ہیں نا وہ انہوں نے پیسٹ بنایا ہوتا ہے اور آدھے چنے جس نے ایک ایک چنہ آ رہا ہوتا ہے تو بس یہ بن گی تھی میری ڈیش اس میں میں نے اوپر سے جو تھا وہ سوکا دھنیا اور زیرہ میں نے ڈالا تھا وہ میرا کلپ اکثر جو ہے وہ کھانا پکاتے ہوئے نا تو مجھے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ بھی شوٹ کرنا ہے کلپ تو اسے سوکا دھنیا اور زیرہ بہون کے میں نے اس میں ڈالا تھا بہت مزے کے بنے تھے آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسیپیز آپ یوز کرتے ہیں میرے طریقے سے اور سادہ ہی طریقہ کوئی اتنا الگ سے نہیں ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو آج کے اچھی لگی ہوگی میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا کوئی بھی حصہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کائنڈی مجھے سبسکرائب کر دیجئے دیکھیں آپ سبسکرائب کریں گے نا تو مجھے بہت حصلہ ملتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری ویڈیوز لائک اور سبسکرائب کرنے کا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا